ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو مشہور سنگیتکار خیام نے شمشاد بیغم کی آواز کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے گلے میں جادو ہے ان کی آواز میں مندر کی گھنٹیوں اور معصوم بچے کی کلکاری جیسی پاکیز کی ہے پوٹرتہ ہے شمشاد بیغم کی آواز میں موجود سادگی اور مدھرتہ ہی پچھلی آدھی صدی سے بھی زیادہ سمیسے لاکھوں سننے والوں کو مدھوش کر دیا رہی ہے کشش بھری آواز کا دوسرا نام شمشاد بیغم شمشاد بیغم کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو کشش بھری آواز کا دوسرا نام ہے شمشاد بیغم شمشاد بیغم ہندی فلموں میں پاشو گائن کے شیطر میں ایک ایسا نام ہے جنہوں نے پانچ دشکوں سے بھی زیادہ لمبے عرصے تک لاکھوں سننے والوں کے دلوں پہ راچ کیا ہے اور یہ مہان گائی کا اب تک گمنامی کی زندگی جی رہی تھی لیکن انہیں سروچ ناغرک سممان دی ہائیسٹ سیویلین آنر پد مبھوشن سے سممانت کیے جانے کے کارن پھر چرچہ میں ہیں اور ہم ان کے جیون کی بھولی بسری یادوں کو تازہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ ہی کے اس شو میں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو محض بارہ ورش کی عمر میں جینو فون میوزک کمپنی کے مادھیم سے نائنین ترئی ون میں اپنا کریئر شروع کرنے والی شمشات بیگم کے انسپیریشن پریرنا ستروت ان کے چاچا جی رہے ہیں شمشات کی آواز انہیں کافی پسند تھی اس لیے چاچا جی شمشات کو جینو فون میوزک کمپنی کے ایک آوڈیشن کے لیے لے گئے بنا سازندوں کے بنا میوزیشن کے کیول ایک گیت کا مکڑا گا کر شمشات نے اپنی موحق اور سریلی آواز سے سنگیتکار استاد غلام حیدر کا من مہو لیا اس سے پہلے شمشات نے سنگیت کی کوئی فارمل ٹریننگ کوئی اور پچارک شکشہ نہیں لی تھی انہوں نے جینو فون کمپنی دوارہ ملے بہرہ گانوں کے کانٹریکٹ میں ہی استاد غلام حیدر سے سنگیت کی فارمل تعلیم حاصل کر لی شمشات بیغم کے انصار وہی ان کے پہلے اور آخری گروہ تھے ہم انہی پہ بہت ساری باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر دوستو شمشات بیغم کے سنگیت کا سفر اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ان کی امی غلام فاطمہ جتنی نرم صبحوں کی تھی ان کے اببہ حسین بکش اتنے ہی گسیل اور اتنے ہی پرانے خیالات کی تھی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سمیں لڑکیاں پردے میں رہتی تھی اور انہیں غیر مرد کے سامنے بے نخاب جانے کی اجازت بلکل نہیں تھا شمشات بیغم کے پریوار کا ماحول بہت ہی کنزویٹیو تھا روڑھی وادی تھا جینفون کمپنی کے ذریعے شمشات بیغم نے ایک آرتی ریکارڈ کروائی تھی وہ آرتی تھی جے جگدی شہرے لیکن انہوں نے ریکارڈ پہ اپنا نام نہیں دیا ریکارڈ پہ نام لکھوایا تھا امہ دیوی شمشات بیغم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کشش بھری آواز کا دوسرا نام ہے شمشات بیغم لاہور میں ان دنوں پنچولی فلم سوری بہت مشہور تھا اور اس کے مالک کو شمشات بیغم کی آواز بہت پسند تھی ان دنوں پلی بیک سنگنگ کا زمانہ نہیں تھا دوستو فلم میکنگ کا یہ شروعاتی دور تھا اور ہیروینز اپنے گانے خود گایا کرتی تھی اس لئے ان دنوں پلی بیک سنگنگ کا زمانہ نہیں تھا ہیروینز ایکٹنگ کے ساتھ اپنے گانے خود ہی گا لیتی تھی اس لئے پنچولی فلم سوری کے مالک نے شمشات بیغم کو اسکرین تیز کے لیے بھلایا اور اتفاق سے شمشات چن لی گئے فیلحال شمشات یہ کام اپنے اببہ حضور سے چھپا کر کر رہی تھی لیکن جب شوٹنگ کی باری آئی تو اببہ حضور سے اجازت لینا ضروری ہو گیا لیکن کیا ان کے اببہ حضور نے انہیں اجازت دی یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح پنچولی فلم سوری کے مالک کو شمشات بیغم کی آواز بہت پسند تھی ان دنوں پلی بیک سنگنگ کا زمانہ نہیں تھا ہیروینز ابھی نی کے ساتھ ساتھ اپنے گانے خود گائے کرتی تھی اس لیے پنچولی فلم سوریوں کے مالک نے شمشات کو سکرین ٹیس کے لیے بلالیا اور اتفاق سی شمشات جن لی گئے شمشات بیغم یہ کام اپنے اببہ حضور سے چھپا کر کر رہی تھی لیکن جب شوٹنگ کی باری آئی تو پرابلم کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ پلی بیک سنگنگ تو کر لیتی تھی کیونکہ صرف آواز انوال تھی جہاں ایکٹنگ کا سوال ہے انہیں وہاں خود کیمرہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا کردار نبھانا تھا جو تب ہی ممکن تھا جب وہ اپنے اببہ حضور سے اجازت لے حالانکہ ان کے اببہ حضور کو ان کے گانے سے کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن ایکٹنگ کی بات سن کر اببہ حضور گصے میں آگ ببولہ ہو گئے انہوں نے کڑے لحظے میں اپنا فرمان جاری کرتے ہوئے شمشاد سے کہا تھا کہ اگر ایکٹنگ کے بارے میں سوچا تو گانا بھی بند کروا دوں گا اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کے بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو پنچولی فرمسوریو کے مالک نے شمشاد بیگم کو سکرین ٹیسٹ کے لیے بھولایا اور اتفاق سے وہ چن لی گئے لیکن شمشاد بیگم کے اببہ حضور نے انہیں ایکٹنگ کرنے سے منع کر دیا اور ان پر گصہ بھی ہوئے خیر سمیہ کے ساتھ بات آئی گئی ہو گئی لیکن یہ شمشاد بیگم کی خوش قسمتی تھی کہ دو سال بعد ہی فلموں میں پلی بیک سنگنگ کا دور شروع ہو گیا اور ایک بار پھر پنچولی فرمسوریو کے مالک نے شمشاد کو اپنی فلموں میں گانے کے لیے بلا لیا اور یہیں سے شروع ہوا شمشاد بیگم کا سنگیت سفر باتیں بہت ساری کرنی ہیں شمشاد بیگم نام کے ایک کشش بھری آواز کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان ہوں دوستو شمشاد بیگم کی پہلی فلم پہلی ہندی فلم خزانچی تھی اس کا پروڈکشن بھی پنچولی فلمس کے بینر تلے ہوا تھا اس ہندی فلم کے بعد وہ بہت پاپلر ہو گئی شمشاد بیگم کی گائیکی کے چرچے نے فلم پروڈیوسرز کا دھیان بھی اپنی اور کھینچا اور پھر فلم پروڈیوسرز کے بیچ اپنی فلموں میں شمشاد بیگم کے گیت گوانے کی خورس ہی لگ گئی ہندی فلم ڈریکٹر محبوب خان کو شمشاد میں اپار سم بھاونائیں دکھی بے شمار پوسیبلیٹیز نظر آئیں اور انہوں نے شمشاد بیگم کو اپنی فلموں میں گانے کا موقع دیا محبوب خان نے اپنی کونسی فلم کے لیے شمشاد سے گانے گوائے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو محبوب خان فلم تقدیر کے لیے شمشاد کو نرگز دت کی آواز بنا کر لائے بس ایک بار ان کے بمبئی آنے کی دیر تھی وہاں پہنچنے کے بعد انیل بسواز سی رام چندر اور پندیت کوویند رام جیسے بڑے سنگیت کاروں نے شمشاد بیگم کو گانے کے لیے اتنے گیت دے دیئے کہ اب وہ بمبئی کی ہو کر رہ گئیں اور دوبارہ لاہور نہیں جا پائیں اس طرح 1943 میں شمشاد بیگم لاہور سے بمبئی آ کر بس گئی اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شمشاد بیگم نے ہندی فلم جگت کے گولڈن ایرا کے دور کے ساتھ ساتھ وہ دور بھی دیکھا ہے جب مشہور سنگیت کار مدن مہم اور لیجنڈری گائک کشور کمار ان کے ساتھ کورس میں گاتے تھے بہت دنوں تک شمشاد بیگم کو بتائی نہیں چلا کہ شرٹ پجاما پہن کر کورس میں گانے والا اور است ویست ساتھ دیکھنے والا شخص کوئی اور نہیں کشور کمار ہے کشور کمار کے بارے میں شمشاد بیگم کی بہت ساری یادیں ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شمشاد بیگم تین ہزار سے زیادہ گانے گا چکی ہیں اس دور میں کوئی سنگیت کار ایسا نہیں تھا جس کے لیے انہوں نے گانا نہ گایا ہو مدن مہن چترگپ نوشاہ دوپی نیر سب ہی کے لیے انہوں نے گایا ہے ان کی مدھور آواز میں گائے ہوئے گیتوں کی لوکریتہ کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ ان کے کئی گیت جیسے میرے پیا گئے رنگون یا سنیاں دل میں آنا رے آج بھی یوہ پیڑھی بڑے شوق سے گن گناتی ہے یہ ہے شمشاد کی کشش بھری آواز کی جادو باتیں بہت ساری کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شمشاد بیگم سوابی مانی گائے کا ہے ان کا ماننا ہے کہ جو ان کی قسمت میں ہے وہ انہیں ضرور ملے گا جو گانا خدا نے ان کے لیے لکھا ہے وہ وہ ضرور گائیں گی شروعات میں سنگیتکار ان کے پاس آ کر اپنے لیے گانے کا آگرہ کرتے تھے اور فلم ہٹ ہونے کے بعد وہ انہیں پہچانتے تک نہیں تھے لیکن انہیں اس کا کوئی ملال نہیں تھا وہ ہمیشہ یہی سوچتے تھی کہ جو گیت ان کی قسمت میں ہوگا وہی انہیں ملے گا وہ بہت غیرت مند انسان ہے انہوں نے کسی کے سامنے کام کے لیے ہاتھ نہیں فیل آیا اور نہیں کسی کی خوش آمد کی ہے اور وہ خدا کی شکر گزار ہے اس غیرت مند انسان کے بارے میں شمشاد بیگم کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گچوانی دوستو شمشاد بیگم کو اپنے زمانے میں کڑی کمپیٹیشن کے دور سے بھی گزرنا پڑا ہے اس زمانے کے سنگرز کو آپ ذرا سن لیجیے ان کے نام سن لیجیے نور جہان سرائیہ امیر بھائی کرناٹو کی نسیم راجکماری بھائی امہ دیوی یعنی ٹنٹن اور جوہر بھائی امبالے والی یہ سبھی شمشاد بیگم کے ساتھ ان کی پربل پرتیدوند بھی تھی یعنی کمپیٹیٹرز تھی رائیولز تھی کیونکہ ان میں سے زیادہ تر ایکٹنگ کے ساتھ گائیکی بھی کرتی تھی یعنی وہ ہیروینز اور سنگرز دونوں ساتھ ساتھ تھی اور ان کی فلمیں ہمیشہ ہٹھوا کرتی تھی اتنی زبردست پرتیو گیتہ ہونے کے باوجود وہ کیول اپنی اچھی گائیکی کے کارن سفلتہ کے ٹاپ پہ ویراج مان ہو گئی حالانکہ بھی شمشاد بیگم مانتی ہیں کہ نور جہاں ان سے کہیں زیادہ اچھا گاہ دی تھی ونمرتہ ہیمیلیٹی شمشاد بیگم کی بہت بڑی کالیٹی ہے باتیں بہت ساری کنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اپنی گائیکی کے آخری دور تک شمشاد بیگم نے اپنی پہلے نمبر والی پوزیشن کو ڈگ مگانے نہیں دیا اور فلم قسمت کے گیت کجرا محبت والا انکھیوں میں ایسا ڈالا گانے کے بعد گائیکی سے سنیاز لے لیا گانوں کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ جوننا انہیں منظور نہیں تھا وہ ہمیشہ سے اپنے اصولوں پر چلتی تھی اور ایک دن اپنے اصولوں کے لیے ہی ہندی فلم انڈسٹری کو الویدہ کہہ دیا دوستو اس مہان گائیکہ کو پد مبھوشن سے نوازہ کیا اور اس مہان گائیکہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندی فلم انڈسٹری کی ہمیشہ سے یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ یہاں اکتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے ڈوبتے سورج کو نہیں لیکن شمشاد بیگم اس بات سے بھی انکار کرتی ہیں ان کے انسار ان کا سورج کبھی ڈوبا ہی نہیں کیونکہ جب انہوں نے گائیکی چھوڑی تب بھی وہ سفلتا کے ٹاپ پہ تھی انہیں کافی دیر کے بعد پر مبھوشن سے نوازہ گیا لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر پہلے انہیں یہ آنر ملا ہوتا تو شاید اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اب ہوئی ہے ساتھ ہی وہ اپنی بھولی مسکان کے ساتھ وہ یہ کہنا بھی نہیں بھولتی کہ ابھی میری عمری کیا ہے ابھی تو میں جوان ہوں تبھی تو میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اس مہانگائی کا شمشاد بیگم کو پرنام کرتے ہوئے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر